ایکسلنس اکیڈمی کی طرف سے آف پیج اسیو کے ایک نیو ٹیڈویل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اگر آپ بیک لنکیں کرنا چاہتے ہیں ویا گیسٹ پوسٹ یا سبمیشن آف آرٹیکل تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں بیک لنک کی ایک اپنی اہمیت ہے آپ کی سائٹ کو آپ کے بلاگ کو سرچ انجن میں ان کی ڈریکٹریز میں بوسٹ کرنے کے لیے یا پھر آپ نے ان سے بھی ٹریفک کو کیچ کرنے کے لیے رینکنگ کے لیے بیک لنکنگ بیک بون کا کدھر ادا کرتے ہیں تو اب آپ اس کو کسی طریقے سے بھی حاصل کریں اس سے مراد صرف وائٹ ایسیو ہے نہ کہ بلاگ ایسیو تو وائٹ ایسیو کی جتنی ٹیکنیک ہیں وہ ہم نے سٹیپ بے سٹیپ اس چینل پر ڈسکس کری ہیں اس وقت بھی آپ کی سکرین پہ آرٹیکل سبمیشن کے لیے ٹاپ ٹین جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں آرٹیکل سبمیشن کا طریقے کار بہت ہی آسان ہے اس میں جو ویب سائٹ اس وقت آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہیں ان کی لیے آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ان کی کنسن جو آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھیں اور اپنے بیک لنکیں کے لیے اپنی سائٹ یا بلاگ کا جو لنک ہے وہ اس ویب سائٹ کے اونل کو پروائیڈ کریں تو وہ آپ کو اپرچنیٹی دیتے ہیں بسیکلی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ گوگل میں بیٹھ کے بھی اگر خود فائن کریں گیسٹ پوسٹ کے نام سے یا رائٹ فور اس کے نام سے تو بڑی بڑی ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی جن پہ آپ جو ہے نا بیک لنکنگ کے لیے سبمیشن آف آرٹیکل کے ثروب بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں گیسٹ پوسٹ کی اگر ہم بات کریں تو گیسٹ پوسٹ بہت سے جو ویب ڈیویلپر ہوتے ہیں وہ گیسٹ پوسٹ کا آپشن دیتے ہیں اپنے ویسٹرز کو ان کا بسیکلی پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بیک لنکنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گیسٹ پوسٹ کے ذریعے ان کو کوئی آرٹیکل پروائیڈ کرتے ہیں اور جو اونر آف ویب سائٹ ہے وہ اس آرٹیکل کو اپنی سائٹ پہ پبلش کرے گا وید دیئر لنک ان کا لنک بھی اپنی سائٹ پہ چھوڑ دے گا بیک لنک مل جاتا ہے اور جو ڈو فالو لنک دے رہا ہوتا ہے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک فری آف کاسٹ آرٹیکل مل جاتے ہیں آرٹیکل لکھوانے کے اچھے خاصی ایمونٹ لگتی ہے اور اچھے خاصی ایفٹ درکار ہے تو ان لوگوں کو بیٹھے بٹھائے جب وہ رینکنگ پر چلے جاتے ہیں تو بیٹھے بٹھائے آرٹیکل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے لیکن پیج رینک جو ویب سائٹس ہیں ان کو دیں ان سے ڈو فالو اور پھر یہ بھی سرچ کریں کہ کیا وہ جو بیک لنک دے رہے ہیں وہ ڈو فالو ہیں یا نو فالو ہیں مطلب آپ آرٹیکل سمیشن کر رہے ہوں یا گیسٹ پوسٹنگ کر رہے ہوں تو دو چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں جس ویب سائٹ پہ آپ آرٹیکل یا گیسٹ پوسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ پینلائز تو نہیں ہے کیا اس کی رینکنگ جو ہے وہ فائیو سے ابو ہے یا اچھی رینکنگ میں ہے کے نہیں ہے تو یہ دو چیزیں اگر آپ مدد نظر رکھیں اور آپ کو ڈو فالو لنک مل جائے تو سمجھیں آپ نے اپنا کام دیا اب اس وقت آپ کی سکرین پہ جو کچھ ویب سائٹس میں نے نیچے منچن کی یہ ٹاپ ٹین ہیں آپ اس کے علاوہ بھی فائن کر سکتے ہیں اب اگر ان کی پیج رینکنگ دیکھیں تو سیون سکس فائیو فور ابو ہیں تو آپ ایسی ویب سائٹس کا جب چناؤ کرتے ہیں گیس پوس کے لیے اور ایسی ویب سائٹس جو آپ کو ڈو فالو لنک دیتی ہیں اور ایسی ویب سائٹس جو رینکنگ میں بہت اچھی ہیں تو تب ہی جا کے جو ہے نا اس کا آپ کی بیک لنک جو حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو آج بیک لنک گیس پوس اور آرٹیکل سبمیشن کے حوالے سے کچھ نیا ضرور ملا ہوگا اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہے تو آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ سٹے ٹیون